چلیے بناتے ہیں وستس نٹ میں روئی جیسے ملائم ناریل کے لڈوں بنا چاشنی بنا کنڈنز ملکے ہم اسے بہتی آسانی سے گھر میں کر سکتے ہیں بنا کر تیار وہ بھی حلوائی سٹائل میں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانا وہ بھی گھر میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو تو فرنڈز اسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے فریش کوکو نٹ لے لیا ہے ون کےجی یعنی ایک کےجی اور یہاں پر میں نے ڈرائی فروٹس لے لیا ہے آپ اپنے پسند کے حساب سے ڈرائی فروٹس رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے شگر پاؤڈر لیا ہے ٹو کپ اراؤنڈ یہاں پر میں نے ٹو کپ لیا ہے شگر پاؤڈر اور یہاں پر بس ہمیں ان تینوں چیز کی ضرورت پڑے گی فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ بس ہم بہت ہی کم سمان میں اسے بنا کر گھر میں کر سکتے ہیں ہمیں تیار اور ہمیں چاہیے ماوہ ماوہ یہاں پر میں نے لیا ہے ٹو ففٹی گرام یعنی دو سو پچاس گرام یہاں پر میں نے ماوہ لیا ہے گھر کا اور یہاں فرنڈز چھوہا رہے ہیں یہاں پر میں نے دو سو گرام لیا ہے اور اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈرائیڈ ڈیٹس فرنڈز یہاں پر میں نے لیا ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈر چار میں ایڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے پاودرز کا بنا لیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ پر دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے پاودر بنا کر کر لیا ہے تیار اور یہاں پر ہم پین میں گھیلے لیں گے اور اس میں ہم فرائی کر لیتے ہیں چھوارک کے پاودر کو جس سے کی اچھی سمیل آئے اور بہت زیادہ ٹیسٹی فلیور آتا ہے ایسا کرنے سے تو فرنڈز یہاں پر ہم ایک سے دو منٹ کے بیچ میں اچھے طریقے سے روست کر لیں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ گیس کا فلیم ہم یہاں پر میڈیم رکھیں گے اور فرنڈز اس سے بہت اچھی خشبو آنے لگی ہے تو اس کو اب ہم باہر نکال لیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر کوکونٹ کے ساتھ یہاں پر میں نے یہ پاودر کو بھی وسی میں ایڈ کر دیا ہے اور فرنڈز ہم یہاں پر اکھٹا کرتے جائیں گے تو اس لیے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم ڈرائی فوٹس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس سے بھی اچھی اسمیل آئے اور بہتی زیادہ یونیک فلیور آئے تو فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سے دو منٹ تک بس ہم اسے بھی اچھے طریقے سے ہلکا روست کر لیں گے تاکہ اس میں ہلکا سا گولنگ کلر آ جائے اور فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے بھی اچھی اسمیل آنے لگی ہے اس کو بھی ہم اسی باؤل میں ایڈ کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو فرنڈز یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور فرنڈز یہاں پر ہم فرائی کر لیں گے ماوے کو بھی جی ہاں فرنڈز اگر ہم ماوے کو بھی کریں گے تو اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ہم ناریل کے لڈو کو اسٹور کر کے مہینوں تک رکھ سکتے ہیں فریج میں تو چلیے فرنڈز اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پر فرائی گیس کا پلیم یہاں پر میں نے میڈیم کر لیا ہے ریسے بھی پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا یہ اچھے طریقے سبسکرائب ہو چکا ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے دیکھ سکتے ہیں میورز اس کو میں نے باہر نکال لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ ہری الائچی کا پاورڈر جس سے فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں گے شگر پاورڈر تو فرینڈ شگر پاورڈر آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ہم میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اس لئے یہاں پر میں نے ٹو کپ لیا ہے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ ٹو کپ لینے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز آپ شگر کو کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اب ہم فرینڈز اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے پروپرلی اکدم تو فرینڈز اب ہم اس میں ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں ملائی یعنی ملائی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ہنڈر گرام اور یہاں پر میں نے ہاف کپ اتنا ملک بھی ایڈ کیا ہے ٹو ہنڈر گرام فریش ان سبھی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور آپ کو ریسیپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو بھی سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے کی اور بھی ریسیپی دیکھنے کو ملیں اور فرینڈز آپ اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کریں گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھے طریقے سے بندنے لگا ہے تو یہاں پر ہم اس کو لڈو کے فارم میں کنورٹ کر لے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں فرینڈز اس طریقے سے ہم بناتے چاہیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت کم وقت میں بن کر ہو جاتے ہیں تیار انہیں ہم سٹور کر کے بھی ایک مہینے تک فریش میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ یونیک قسم کے بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیشئے گا اور فرینڈز اسے بچے بڑے بہتی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اسے ضرور بنائیے گا یہ بہت زیادہ کم وقت میں اور بہتی کم سمان میں بن کر ہو جاتے ہیں تیار تو دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر ناریل کے لڈو یعنی کوکونٹ کے لڈو بن کر ہو گئے ہیں تیار آپ انہیں کب بنانے جا رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیشئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ہی جائیے گا ویڈیو سے اور فرینڈز فیملی میں شیئر ضرور کریے گا پھر مل دی ہو انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ